اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ غلط مسائل کی اسلاح میں آپ کا خیر مقدم ہے اب تک ہم نے ایک سے لے کر آٹھ غلط مسئلوں کی اسلاح کر لی انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسئلہ نمبر نو کی اسلاح کریں گے عوام میں ایک غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اگر ان کے گھر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کے کچھ رشتے دار ان سے دور رہتے ہیں دوسرے صوبے میں رہتے ہیں یا دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو وہ ان کے آنے تک کا انتظار کرتے ہیں وہ میت کی تدفین نہیں کرتے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب تک میت کے وہ رشتے دار نہ آ جائیں تب تک ہم تدفین نہیں کریں گے کہ آخری مرتبہ وہ میت کی زیارت تو کر لے یہ مسئلہ بالکل بھی غلط ہے کسی کے انتقال کے بعد اس کی تدفین کرنے میں بالکل بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اپنے گھر میں قید کر کے مت رکھو بلکہ اسے قبر کی طرف لے جانے میں جلدی کرو تاکہ اس کی تدفین جلدی ہو جائے اسی حدیث کو نظر میں رکھتے ہوئے فقہہ اور محدثین رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ مسئلہ نکالا اس حدیث سے کہ میت کو دفنانے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے حضور اعلی حضرت محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہم فقہہ اکرام کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر جمعہ کے پہلے ہی جنازہ تیار ہو گیا ہے تو جمعہ کی نماز تک کب انتظار نہ کریں کہ جمعہ کی نماز کا انتظار کریں لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے زیادہ آئیں گے اس وجہ سے نماز جنازہ میں زیادہ لوگوں کی شرکت ہو جائے گی ایسا نہیں کر سکتے جمعہ کی نماز سے پہلے اگر جنازہ تیار ہو گیا ہے منصب کا فرض منصبی ہے کہ جمعہ کی نماز کا بھی انتظار نہ کریں بلکہ اسے پہلے ہی تتفین کر دیں اسے پہلے ہی دفن کر دیں آپ کو معلوم ہوگا کہ دن میں تین وقت ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے فجر کے بعد سے بیس منٹ تک کا وقت زوال کا وقت اور مغرب کے وقت کے شروع ہونے سے بیس منٹ پہلے کا وقت یہ تین وقت مکروح ہے ان اوقات میں نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے لیکن فقہا اور محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ان اوقات میں بھی جنازہ آ گیا تو بلا تاخیر نماز جنازہ پڑھ لینی چاہیے تاکہ تدفین کرنے میں تاخیر نہ ہو تو دیکھا آپ نے جب ہم زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہوں اس نیت سے بھی نماز جنازہ کو مؤخر نہیں کر سکتے لیٹ نہیں کر سکتے تدفین میں لیٹ نہیں کر سکتے بلکہ اوقات مکروحہ ہونے کے باوجود نماز جنازہ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو بھلا بتائیے کہ ہم کسی ایک رشتے دار کی وجہ سے نماز جنازہ میں اور تدفین کرنے میں کیوں تاخیر کریں یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے تاخیر نہیں کرنی چاہیں میں نے شروع میں ہی بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے اپنے گھر میں قیت کر کے مت رکھو اسے دفن کرنے کے لئے جلدی کرو بعض جگہ تو ایسا کیا جاتا ہے کہ ایک ایک دو دو دن تین تین دن اسے فریج میں برف کے اندر مردوں کو رکھا جاتا ہے یہ کتنی عیزہ دینے کی بات ہے تکلیف دینے کی بات ہے مردوں کو کیونکہ روایتوں میں آیا ہے کہ جن چیزوں سے جاندار کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے کیا آپ میں سے کوئی یہ گوارہ کرے گا کہ دو دو دن تین تین دن برف میں وہ لیٹا رہے نہیں نا تو پھر اپنے مردار کو اپنے میت کو جو انتقال کر چکا ہے اسے آپ کیسے گوارہ کر سکتے ہیں کہ وہ دو دو دن تین تین دن تک اسے برف میں رکھا جائیں لہٰذا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اس گلت مسئلے کی اصلاح کریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ دفن کرنے میں تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے اور خود اپنے اہاں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بھی آپ اس پر عمل کریں گے اور تدفین کرنے کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی کوئی تاخیر نہیں کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ